کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سپرین گوربار کے فوربر پریزیلنٹ بھی ہیں ان سے بھی مذہر بات کر لیں کیونکہ وہ ان کے پاس ٹائم ذرا سے کم ہے اسلام علیکم کامران مرتضی صاحب کامران مرتضی صاحب مجھے پہلے یہ بتائیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے کس پاکستان میں ہیں وہ ہم ڈیٹیل اپنی جو بات کر رہے ہیں آپ سے جس اینگل پر مجھے بات کرنی ہے کہ جب حکومتی ریٹ سیاسی حکومت کی ریٹ ناکام ہو گئی ناہلیت کا اس میں ثبوت دے دیا تو پھر فوج میدان میں آتی ہے اور فوج کو یہ تو ریکویسٹ پرائم منسٹر کی طانب سے کی جاتی ہے یہ مجھے بتانے دیا ہوتا تو بہتر ہوتا کیونکہ یہ سارا پرسپیکٹف غلط ہے میں جب درست کر دیتا پھر آپ اس پر بیس کرتی ہیں تو آپ کی بیس بڑی مناسب لیتی ہے سر میں دو منٹ میں واپس آ رہی ہوں آپ کے بعد کامران مرتضی صاحب مجھے بتائیں کہ کیا اس میں غلط کیا جو لوگ خریٹسائز اٹھ کے کر رہے ہیں کہ جی فوج نے معاہدہ کر لیا فوج اس سے پہلے معاہدہ نہیں کرتی رہی ہے جب ججز بحال نہیں ہو رہے تھے آپ کو یاد ہے تو اس طرح بھی کیانیس صاحب کو یہ فون گیا تھا نا نواز شریف کو اور انہوں نے کہا تھا کہ جی گجرا والا سے تمام جلوس واپس لے لو دوہزار چودہ کے جو درنے ہوئے تھے اس میں جنرل رائل شریف کو کہا گیا تھا اسی حکومت کی جانب سے کہ آئیے جی یہ درنہ ان لوگوں سے بات سید کیجئے ہمارے تو قابو میں نہیں آ رہے اس کا تو انہوں نے ایک رول پلے کیا اور طیرل قادر صاحب کہتے ہیں جو وائف آئی آر حکومت نہیں کاٹ رہی تھی وہ اس کا کہ چیف فارمی سٹاف کے کہنے سے کٹوائی ذرا اس پہ روشن ڈالی جیگا تو اب اعتراض کیوں ہیں دیکھیں یہ اس ملک کی باتی سی ہے کہ اس ملک میں ایسے سے کام ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جو اینا وہ کہتے ہیں کہ سنتا جائے یا دیکھتا جائے اور بوتا جائے جو کچھ سے دہنے والوں نے کیا وہ شرمناک جو کچھ اس کے بعد حکومت نے کیا وہ اس سے شرمناک اور اس کے بعد جو مزید ہوا فوج کو بیس میں ڈالا گیا 245 کے آرٹیکل 245 کے نام پر بلوایا گیا اور اس کے بعد وہ گرینچر بنیا اور اس میں جس طرح سے پیسے تقسیم کیے گئے وہ اس سے بھی زیادہ شرمناک